موسیقی 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 آپ سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں کیا حال چالیں آپ لوگ کے سب کے اور آج کا ٹاپک بھی بہت زمدرز ٹاپک ہے یقین ہے آپ لوگ کو بہت اچھا لگے گا یہ لوگ روز مرہ کی زندگی میں بہت انوال ہوا ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہم ان ٹاپک میں بات کرتے ہیں تو سمجھ لیں یہ آپ لوگوں کے دیئے ہوئے ہی ٹاپک پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں تو آج اس ٹاپک کے لئے میں نے مذر بھائی کو خاص کر انوائٹ کیا کہ آپ ضرور اس شو میں بیٹھیں اس لئے کہ مذر بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو ہم پہلے سب سے پہلے مذر بھائی کو اس شو میں ویلکم کرتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم مذر بھائی اسلام علیکم سرینہ اور بتائیں کیسے مذر بھائی آپ کیا حال چالیں آپ بس اللہ کا شکر بس اللہ کا شکر بہت ہم پہلے بھی کافی اس پہ شو کر چکے ہیں اور بہت زیادہ آرڈینس اس میں کال کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ لوگوں کو یہ ضرور بتانا پڑے گا کہ جادو جو ہوتا ہے وہ برحق ہے اور جادو ہوتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بس جھوٹ ہے کوئی ایسا نہیں ہے جب بیمار ہوتے ہیں تو جادو کو کوئی ماندہ نہیں ہے مگر آپ کو پتہ ہے کہ جادو زندگیوں میں ضرور ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی جادو ہوا جب ان کو وہ نہیں بچ سکے تو ہم تو سمجھ لیں ایک ادنا سے لوگ ہیں جو ہم کہاں سے بچ سکتے ہیں تو جادو کو بہت اثر ہوتا ہے اور جن بھوتوں کا بھی وجود ہے دنیا کے اندر موجود ہے ان کا بھی ایک سمجھ لیں ایک بہت بڑی عبادی ہے جن بھوتوں کی کیا کہیں گے آپ جنوں کی جن بھوت تو نہیں جن بھوت تو نہیں وہ تو ایسی ایک لینگویج میں بول دیتے ہیں مرنہ جنوں کا ایک سمجھ لیں اپنا ایک وجود ہے ایک اپنی یہاں پہ پوری ایک بستی کہتے ہیں عباد ہوتی ہے جنوں کی بہت سائی گھروں میں جن پائے جاتے ہیں پر نظر نہیں آتے یہ جن تو اس میں اس سلسلے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے ایک تو یہ کہ جو حدیث شریف سے میں پتا چلتا ہے جن انسان سے کئی گناہ زیادہ تعداد ہے انسانوں کی جتنی بھی پاپولیشن آج دنیا میں بستی ہے جنات اس سے کئی گناہ زیادہ آماد ہے اور جنات جو ہیں وہ بسکلی ان کا اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہمیں قرآن سے جو ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ جنوں کو ایک گروہ وہاں پہ جارہا تھا انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور تلاوت سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا آج یہ حدیل الرشد ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے فآمن نبے اور اس پہ ایمان لے آئے پھر وہ کہتے ہیں کم و بیش دھائی لاکھ جنوں کا قبیلہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ انہوں نے بیعت کی وہ مسلمان ہوئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کی تشکیل فرماتے تھے مختلف جگہوں پہ جا کے دعوت کو پھیلانے کی جنوں کو بھی کہا کہ تم جا کے ان کفار جنوں میں جو غیر مسلمان تھے نامسلم تھے ان تک جا کے اللہ کا کلمہ پہنچا تو جنات میں بھی وہ ذمہ داری اٹھائی اور انہوں نے جا کے ان جگہوں پہ جہاں جہاں پہ دعوت کا کام تھا انہوں نے جا کے وہ دعوت کا کام پہنچایا اس کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کھانے پینے کی تکلیف کی بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانے پینے کی تکلیف ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان ہڈیوں کو جب تم چھوہ کروگے تو تمہاری خوراک بن جا کرے گی اور پھر اس جنوں کے قبیلے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی عدا فرمائی یہ میں آپ کو مستند آدیس کا مدعہ والا دے رہا ہوں اس نے تو میں نے کہا سرہ لوگوں کو پتہ نہ چلنا چاہیے یہ ایونیس ہونی چاہیے کہ دیکھیں جن خورا شریف میں بھی اس کا ذکر ہے جنوں کا تو ففاسہ کامن الجن شیطان بھی جن تھا تو شیطان کو بھی جو اکثر لوگ فرشتہ کہتے ہیں فرشتہ ہی تھا ففاسہ کامن الجن وہ جو تھا جنات میں سے تھا تو بات ایسی ہے کہ دیکھیں جن کا وجود تو سو فیصد ہے یہ تو ایمان کا تقاضہ ہے جنات سے انکار قرآن سے انکار ہے اور قرآن میں جا بجا جنات کا ذکرہ ہے خلق الانسان من سلسال انکال فخار و خلق الجان من مارج من نار انسانوں کو میں نے مٹی سے پیدا کیا جنہوں کو میں نے دہکتے ہوئے آگ سے تخلیق کیا دہکتے ہوئے شولے سے پیدا کیا تو بات یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ نے کہا میں نے مٹی سے پیدا کی اور میں مٹی کا بھی آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مٹی کس طرح اللہ نے بولا یہ تو گوشت پوشت ہے لیکن اگر آپ گوشت پوشت کا کمپوزیشن دیکھیں تو آپ کو ملے گا پروٹین کاروہائیڈریٹس فیٹس منرل سالٹس اور یہ ساری چیزیں مٹی میں پائے جاتی ہیں انسان بہت ہی ریفائنڈ فارم ہے اس طرح جن بھی بہت ہی ریفائنڈ فارم ہے آگ کی وہ آگ جو آپ کو ہمیں نظر آتا ہے جنات جو ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ دنیا میں مگر وہ جنات کے بارے میں کیا کہیں گے جو کسی کو بہت نقصان پہ جاتے ہیں کچھ کہتا ہے کسی گھر میں جن ہے تو کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو نقصان ہوتے ہیں ایسے واقعے بہت سنے ہیں شاید آپ کی بھی نظر سے گزرے ہوں گے کچھ واقعے ایسے اب دیکھیں شیعتین جنات جیسے اچھے ہیں جیسے مومن ہیں مسلمان ہیں اللہ والے ہیں اسی طرح انسانوں کی طرح ان کے اندر بھی یہودی ہیں عیسائی ہیں کافرین ہیں بہت پرست ہیں جیسے انسان کی اندر درجات ہوتے ہیں اچھے برے جنات کے اندر بھی بلکل ایک سیچوئیشن ہوتی ہے کہ وہ بھی اچھے برے ہوتے ہیں جو ایول ہوتے ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں جو ایول جنات سے یا لیا جاتا ہے یا وہ خود اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو ان کا شریر ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو سود کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے تھے اور سود کے بارے میں باتا ہے کہ جب انسان سود کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کا حال ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک شیطان اس سے چپک گیا اور وہ خبدی ہو گیا یہ قرآن بتا رہا ہے قرآن یہ جاتا زیادہ سود کھانے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ شیطان نے اس کو پوزیس کر لیا تو بات یہ کہ یہ چاری چیزیں ہیں میں تو اللہ کا دین بتا رہا ہے زیادہ بات ہے میں تو آپ سے وہ انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں جو قرآن کے اندر یا اللہ کے دین کے اندر باقی تو اس کے آگے کئی چیزیں ہیں کیونکہ آپ اگر جو لوگ عاملین ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور جنات کو قابو کرتے ہیں پھر جنات سے جنات کا علاج کرتے ہیں جادو کا علاج کرتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں لیکن میں آپ سے وہ بات کہہ رہا ہوں جو قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ بات ہے تو قرآن کے اندر ہمیں ایک بات تو یہ پتہ سے نہیں کہ جنات ہیں مومنین بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں یہ تخبت ہم الشیطان من المس کبھی کبھی شیطان کی طرح ہاوی اور چڑھوی جاتے ہیں لوگوں پر جی ہلو جی ہلو اسلام علیکم فرمیر اسلام علیکم بہت مزر بھائی ہم نے بہت 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 اچھی طریقے سے اتنی چطریقے سے دفائن کری کہ کچھ لوگ تو اگر اس قسم کی کوئی بات اگر کی جائے یا کوئی واقعہ بات آنے کی کوئی کوشش کردہ تو وہ ٹوٹی اوت کو کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے میں بیکار باتیں ہوتی تھی اور آج تو سائنس اپنی ترقی کر چکی ہے تو اس قسم کی کوئی سیچویشن جو ہوتی نہیں ہے اس کو کوئی دماغ کا مرض ہوگا اس آدمی کو جو اس طرح کی بات تمہیں باتا ہے تو ہمارا قرآن جب اس چیز کو واضح طور سے بیان کرتا ہے کہ بھئی ہر قسم کی مخلوق کو اللہ پاک نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور بقاعدہ ایک توسس کے تحت کیا ہے جو آپ نے ابھی ڈیفائن کیا تو اس کا ہنڈیڈ پرسن یہی مطلب ہے کہ جنات ضرور ہوتے ہیں اور وہ ظاہر ہے اسی دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو کبھی کبھی جو جیسے آپ نے کہا کہ کچھ شریف جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسانی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو یہ کس سے ہمیں سونے کو مل جاتے ہیں کبھی کبھی کچھ ایسے واقعات ہمارے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں جو ہم حیران ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ آپ میں دیکھا ہوگا نا کہ جنوں کا یہاں پہ بھی وجود ہے لوگ کے گھروں میں جن ہوتے ہیں جادو بھی کبھی برحق ہے جادو بھی کیا جاتا ہے تو ہم نے اس لئے دونوں ٹاپکوں کو ایک ساتھ ہی ملا دیا کہ جس کے پاس بھی اگر کوئی واقعہ سنانے کے لئے ایسا کوئی واقعہ جو چاہتے ہیں جن کے ساتھ زندگیوں میں ہوا ہو تو ضرور کال کریں ضرور سنائیں ضرور شیئر کریں جیس طرح یہ پہلے بھی میں شو کر چکی ہیں اس ٹاپک میں بہت ساری کالے تھی اور آئی تھی اور لوگ نے اپنے پنے آکے خصے شیئر کے دے تو ابھی بھی چاہوں گی کہ لوگ ضرور آکے شیئر کریں اس کے اندر آپ بتائیے کہ میں بھی ایک واقعہ بتانا جا درست میں میرا میری دوست نے گھر لیا تھا تو جب اس نے گھر لیا تو گھر بہت اچھا تھا یہ کینیدہ کی بات بتا رہی ہوں اس میں پارٹی بھی ہو گئی اس میں پہلے قرآن خانی بھی کروا میکنے پر شیئر کے درست میں اس پارٹی بھی چیزے کیا کنی دوست میں کیوں ٹاپری کھا ہے لیکن اس کو جس تایم سے وہ گھر میں مطلب جو بھر کی گھر میں جو بہت ساری کٹیٹہ جو بیار میں اس کے حالے ہاتی ویگر میں بھی صورت کے درست میں جس بھی چیوڑے جائی کر دی اور ملکتے کئیوں سے تھی ملکتے ہیں یہ بیٹا گریا شیریہ سے ہی تواتر سے ہر دیو جن سے وہ شفٹ ہی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ایک پریشانی سی ہوتی تھی اور پھر ایک روم ایسا تھا جس میں وہ روک جا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ وہاں بیٹھ کے پڑھائی کرتے تھے ایک توڑی بڑی بیٹی تھی اس کی تو وہ پڑھنے کوشش کرتی تو جیسے بلپ جو وہاں پر بار بار فیوز ہو جاتا تھا جب بھی کتنی دفعہ انہوں نے بلپ چیند کی لیکن وہ بس فیوز ہو جاتا تھا اور اس کے علاوہ جو اس کمرے میں لوگوں کو کچھ عجیب سی فیلنگ ہوتی تھی اور وہ تھنڈا کسرت تھا تھا بہت تھنڈا کمرہ ہے وہ گرمی میں بھی گرمی میں تب گرمی پڑھ رہی تھی اس وقت بھی کمرہ تھنڈا ہے پھر وہ دھنڈا چروع ہو گئے بہت سارے باقات دیسے ہوئے تو وہ پریشان ہو گئی تو پھر اس نے کہا کہ اے میں پہلے بھی میں گھر میں رہتی تھی لیکن میں نے ایسے چیزیں نہیں کبھی نوٹ کی جاتا جو ابھی اکیلے رہنے پر کچھ احساس ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس نے یہاں پر کسی سے پوچھنی کو چیزی کہ یہاں سے کوئی نہیں علاوہ پاکستان گئی کسی سے معلوم گیا تو ان نے کہا کہ جی آپ کے گھر میں کچھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ کوئی لوگ رہتے ہیں جو جنات کی فرم بھی رہتی ہے اور وہ پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ بند تھا کافی عرصے سے گھر اور اس گھر میں کوئی رہ رہا بھی نہیں تھا تو وہ بہت ڈری اور پھر نے کہا کہ یا رہا مابیم یہ تو مشکل میں پس گیا ہم اس گھر کو کسی طرح سے ہم مگلہ پیٹر چھوڑا کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائیں تو کسی طرح اس نے خیر اس کو فیل آؤٹ کیا اور پھر وہ وہاں سے مو ہو گئی تو اگلی گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن جن کے پاس ہو گئی تھی انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ صرف اس وجہ سے اپنے گھر کو موو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو ہر جگہ ہر جگہ ہی مخلوق پائی جاتی ہے کہ کہتے ہیں آسمان سے سوئی رہا ہے تو وہ زمین پہ کبھی نہیں پہنچ سکے گی کیونکہ وہ کسی جنات کے سر پہ گر جائے گی اتنی تعداد ہے ان کی تو مذہب پائی سے میں کہوں گی اس پہ بھی روشن دالیا تھا کہ یہ واقعی میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے اور کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو شدید جانی نقصان وہ بھی اس کی وجہ سے اٹھانا پڑا اور کچھ لوگوں کو اپنی دندگی میں فائتہ بھی ملا ہے تو یہ بات کی پوری ترتیق ہوتی ہے کچھ لوگ کچھ اس میں بھی اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں تو یہ کس طرح سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں یہ اصل میٹر ہے کیونکہ ہم تنسانے ہم در جاتے ہیں کہ مطلب ہمارے سامنے آگیا ہے ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو ہم کہیں ہماری جان کا خطرہ نہ ہوا جائے تو یہ کیا مجھے ایک اور بھی میری دوست ہے تو اس نے گھر لیا ہے تو اس کے گھر کے ساتھ یہ پروبلم ہے کہ وہ جیسے واشن کا دروازہ بند ہوتا ہے لیکن اس کی واشن کا دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی اس کا اس طرح کی آواز ہوتی جیسے دروازہ پھلنے کی ایک آواز ہوتی ہے پہلے تھی آواز مسلسل رات کو آئے کرتی تھی اب دن میں بھی آتی ہے یہ آواز اب بی بھی یہاں پہ یہاں پہ تو بہت زیادہ بہت زیادہ لوگوں کے گھروں میں ہے پاکستان میں شاید مجھے لگتا ہے ہمارے ملکوں میں بھی ہوتا ہے مگر ہمارے ملکوں میں کاؤٹ بہت ہوتا ہے شاید اس سے اتنا فیل نہیں ہوتا ہے یہاں پہ تو لوگ گھروں میں اس ناٹا بچے اس کے چھوٹے ہیں وہ بہت ڈرتی ہے وہ رینٹ والے اپارٹن میں رہ رہی ہے اپنے گھر کو اس میں بند کیا ہے کیونکہ وہ اس کو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ کوشش کر کے اس کو کسی سے سیل آؤٹ کر دیں پہلے وہ بھی یقین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گھوست ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے بھی ہی گھر میں ایسا گھوست ہماری چیزیں ہیں اگر ہوا میں اڑنا چروع ہو جاتی تھی تو ہم نے کہتے ہیں وہ گھر جو اس کو سیل آؤٹ کر دیا تھا ہم بہت پریشان ہو گئے تو اس پر بہت اچھا ٹوپک تھا تو میں نے تھوڑا سے معلومات کے لیے کوششن بھی کہتی ہوں اور اپنا پاکیاں بھی شیئر کرتی کہ ہم ان سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور کیسے اپنا اپنی حفاظت کے لیے ہم کیا ایسے چیز کریں کہ ہم یہ ہمیں پریشان نہ کریں یہ پلیز تھوڑا سے بتائیے گا بہت شکریہ تک تو دیکھیں اس میں تو جو بہن خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ان کی پاپولیشن اتنی بڑی ہے کہ اگر آسمان سے ایک سوئی گرے تو اتنے جنات بستے ہیں کہ کسی نہ کسی کے برکا اوپر آکر گرے گی اچھا اب دوسری بات جہاں تک دیکھیں یہ لوگ ایک کووننٹ تھا انسان کی تخلیق کے ساتھ ان کے ساتھ ایک کووننٹ لیا گیا اہد و پیما لیا گیا کہ آپ اس لوگوں کو تنگ نہیں کرو گیا لیکن شیعتین نے تو پہلے کہا تھا کہ ہم بھیکائیں گے تو اوویسٹی اس زمانے میں بھی دو دھڑے بن گئے ایک وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم انسان کو تنگ نہیں کریں گے ہم اپنا جو بھی ہماری زندگی کا کیونکہ ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں ان کی بھی مرنا جینا ہوتا ہے ان کا بھی ان کی بھی بچے ہوتے ہیں یہ کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں آٹھ اٹھ سو سال نو سو ہزار ہزار دو 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 یعنی کہ ان کی جو شادیاں ہوتی ہیں مذہر بھائی وہ جنوں سے جن سے ہی ہوتی ہوں گی آبیسی جن سے جن سے جن سے لیکن کبھی کبھی جن عاشق ہو جاتے ہیں جیسے سننے میں یہی آتا ہے جیسے پہلے کہا ایک زمانے میں کہا جاتا تھا جوان بچیوں سے کہ رشام کی حضور اوپر بال نہیں کھولو مغرب کے ٹائم گھر میں اس مخلوق کا جہاں سے گزر ہوتا ہے تو یہ این ممکن ہے کہ یہ کسی نہ کسی کی اوپر یہ عاشق ہو جائے اور پھر اس سے اپنا کیونکہ پھر یہ اس سے اپنا کانٹیکس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اب جانی بات ہے جو ناری مخلوق ہے آگ کی بنیوی مخلوق اگر وہ انسانی مخلوق کے ساتھ رہے گی تو ان کو تکلیف اور عزا پہنچتی ہے اسی لئے ان سے ایون ان کی دوستی بھی اچھی نہیں ہے مطلب بس یہ کہ ہم ان سے دشمنی ہماری نہیں ہونی چاہیے لیکن دوستی بھی ہمارا قربت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب جنات اس طرح کی دوستیوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی کبھی وہ بچے ہیں بچیاں بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں بچے بچی ہیں کیا بڑے لوگ بھی تو اب اس میں جو کہنے والی بات ہے کہ اس کیلئے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جو تعلیم دی وہ ٹوائلٹ جانے کی تعلیم ہے اب دیکھیں ٹوائلٹ جو ہے وہ بسیکلی گڑ ہوتا ہے گندہ شیعتین کا گڑ ہوتا ہے ٹوائلٹ پر یہاں تو کمروں میں ہیں اب وہ ٹوائلٹ اٹھا کے کمروں کے اندر لے آئے ہیں اب وہ کمروں کے اندر ہم نے لائے رکھ دی اور اس کو ڈرائنگ کروں کے اندر سٹ کر کے وہاں بیٹھے رہتے ہیں اب سوچیں کہ ممبائل لے کر اپنا کچھ بھی ضروری کام ہوگا تمہاں جا کے بیٹھیں گے سکون سے بیٹھ کے کتابیں پڑھنے شروع جاتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ وہاں پہ تو کہنے کا مقصد دی ہے کہ دیکھیں پہلی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم ٹوائلٹ جاؤ تو اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیز جنوں اور خبیز جنیوں سے یعنی آپ دیکھیں کہ پہلی دعا ہمیں یہ کہی کہ ٹوائلٹ جاتے رہے تمہیں اللہ سے یہ دعا مانگو تو ایک تو جو ہے نا یہ ایک بڑی میجر بات ہے اچھا اب اس چیز کے ساتھ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے علاوہ جہاں جہاں یعنی فر ایسیمپل کینیڈا کینیڈا پہلے سب ویرانے تھے یہاں پہ جتنے بھی جب آپ کو آبادیاں نظر آتی ہیں اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے ہم سے پہلے نہ جانے وہ اس خطے میں اس جگہ میں کون رہ رہا تھا کون رہ رہا تھا وہ ان کا گھر ہے نہ جانے سیکھڑوں سال سے رہ رہ رہے ہیں اب ان کے گھر پہ ہم نے اگر اپنا گھر بنا دیا تو وہ تو کلیم کریں گے بھائی کلیم سے آگیا میں کھاں سے آگیا یعنی جیسے آپ یہ پسند نہیں کریں گی کہ آپ کے گھر پہ آکے بیٹھ جائے اسی طرح چونکہ وہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی وہ ان ویرانوں میں کئی ہزار سالوں سے بستی ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا جنات کی عمر سیکڑوں سال ہوتی ہے ہزاروں سال تک بھی ہوتی ہے اور اس کا میں آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤں حضرت محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ جو دلی میں پرانا ایک واقعہ اور میں نے کتاب میں پڑھا اب کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے کہ آپ ان کو بہت authentically نہیں بول سکتے لیکن یہ نقل ہوئے ہوتے اب یہ واقعہ وہ فرماتے ہیں مگر ان میں تھوڑی بہت سچائی ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور مسجد میں میں نے ایک سامپ نکلا نماز کے بعد کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے وہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے تو انہوں نے اس سامپ کو مار دیا مسجد میں سامپ نظر آیا انہوں نے سامپ کو مار دیا اب سامپ کو مار کے وہ دلی کے انڈیا کا زمانہ تھا دلی شہر جو تھا وہ گیٹس کے اندر ہوا کرتا تھا بیابان بار ہوا کرتے تھے وہ کہتے ہیں رات کو اپنے وظائف وغیرہ پڑھ کے سو گیا جب میں وہ وظائف پڑھ کے سویا تو رات کو دروازے پہ کسی نے دستک دی تو میں حیرت ہوئی کہ اتنی رات کو کون آئے تو مجھے کہا گیا کہ آپ کو بادشاہ وقت نے طلب کیا ہے تو میں بڑا پریشان ہو گیا اب وہ چکے خود بہت بڑے عالم تھے بڑے عبادت گزار تھے اور محدث تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیثوں کے اوپر وہ بیانات کیا کرتے تھے اب وہ جب چلے تو کہتے وہ شخص مجھے دروازے سے باہر نکال کے لے کے چلا گیا تو مجھے انتہار اور وہ بھی تھی رات میں رات کو اس زمانے میں سردی کے دن وہ کہتے ہیں جب میں پہنچا تو وہاں پہ ایک بہت بڑا جو تھا نا مجلس لگی ہوئی تھی اور روشنیاں اور مشلیں اور لوگ کڑے ہیں وہاں پہ تو جنگل میں منگل کا سما تھا تو کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ مجھے کہاں اٹھا کے لے آیا ہے تو اتنے میں آواز ہوئی کہ مجرم ملزم کو حاضر کیا جائے تو کہتے ہیں میں وہاں جا کے میں کھڑا ہو گیا کہتے ہیں جب میں وہاں جا کے کھڑا ہوا تو میں نے کہا مجھے ملزم تم لوگ تم لوگ کوں اس نے کہا ہم جنات ہے وہ جنات نے پورا وہاں پہ دربار لگایا ہوا تھا اور وہاں پہ جو شخص تخت پہ بیٹھا ہوا تھا وہ ایک جن تھا اس نے کہا کل آپ مسجد گئے تھے کہا کام آپ کو وہی پہ مسجد میں ہی مار دیتے کیونکہ آپ نے مارے بچے کو مارا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے بچے کو مارا ہے مسجد گیا تھا کہا تم نے مسجد میں نماز پڑھی تھی کہا وہاں پہ ایک سام کی شکل میں وہ تھا اس نے کہا تم اس کو مار دیا کہتے ہیں ہاں میں نے مار دیا تو اس نے کہا وہ میرا بیٹا تھا وہ مسجد گیا ہوا تھا تم نے اس کو مار دیا اب چونکہ اسلام میں بتاؤ تم اگر اتنے بڑے عالم نہ ہوتے تو ہم تمہیں گھر سوتے سوتے ہی مار دیتے چونکہ تم عالم ہو تو ہم تمہیں یہاں تک بلایا اور تمہارے سے فیصلہ کرو کہ اسلام کے اندر قتل کی سزا کیا ہے تو قتل کی سزا تو اسلام والعزن بالعزن والعین بالعین جان کا بدلہ جان نفس بالنفس جان کا بدلہ جان آنک کا بدلہ آنک تو اس نے تم بتاؤں کہا کہ ہاں یہ تو مجھے جو ہے وہ جان کا کہتا ہے اب مجھے پسینے چھوڑ گئے یہ اپنے کتاب میں وہ لکھ رہے ہیں محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ میرے مجھے اپنے بدن پر پسینے آگئے میرے تیزی سے پسینے آگئے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں واقعی یہ تو مجھے بلایا ہے اور میں نے واقعی کل سام مارا تھا تو کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ میرے بارے میں فیصلہ کرتے مجھے اگرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آگئی اقتل الموزی قبل العزا عزا پہنچانے والے کو قتل کر دو اس سے پہلے کہ تمہیں عزا پہنچائے کہتا ہے میں نے فوراں کہا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا تھا کہ اقتل الموزی قبل العزا عزا پہنچانے والے کو عزا پہنچانے سے پہلے قتل کر دو چونکہ تمہارا بیٹا صاحب کی شکل میں تھا میں نے نبی کی اس حدیث پر عمل کیا تو ان جنات میں سے ایک ضعیف جن نکلا اس نے کہا میں نے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حدیث سنی ہے تو کہتا ہے میری جان بخشی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کول ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ جنات اسی طرح ایگزسٹ کرتے ہیں دوسری لوگوں کی چیزوں کی شکل بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں صاحب کی شکل میں آ سکتے ہیں بلی کی شکل میں آ سکتے ہیں ہوا میں محلول ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ان کی زندگی بھی ہے جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں بلکل ان کی شادی بیعہ بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے ان کی پرائے خالدان ایک فیملی ہے ان کا قبیلہ ہے اور ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں یعنی نکہ وہ یہ کہتا ہے کہ بعض جنات ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے پایا ہے وہ زمانہ صحابہ کا زمانہ ہمیں ملا اور لیکن فورسز دونوں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھے جنات ہیں تو وہ پھر ہماری کیوں نہیں مدد کرتے اسی طرح جیسے اچھے جنات ہوتے ہیں اس طرح برے جنات بھی ہوتے ہیں تو برے جیسے اچھائی اور برائی کا تصادم ہوتا ہے اس طرح نیک اور بد جنات کا بھی تصادم ہوتا ہے اور وہ اس تصادم کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑا بھی ہوتا ہے اور پہلے بھی انسان کی تخلیق سے پہلے بھی جنات شرم پر مچایا کرتے تھے لڑا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ فرشتوں نے اٹھ کے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہے جو پھر لڑے گی ان کو کیسے پتا تھا فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں اے اللہ تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو زمین پر فساد کرے گی وَيَسْفِ قُدْ دِمَا اور خون بھائے گی وَنَهَنُ نُسَبِّيُ بِحَمْدِكَ نُقَدِّسُ لَك ہم تیری تذبیر بھی بیان کرتے ہیں تیری ہم بھی بیان کرتے ہیں تو فرشتوں نے جنات کی ایکسپیرینس پر بیسٹ کر کے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ انسان بھی اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ لڑائی جھگڑے بھی کرے گا فساد کرے گا جنات لڑا کرتے تھے آپس میں آپس سے باہر ہو جائے کرتے تھے اور یہ جو شیطان کے بارے میں ایک ضعیف عدیث ملتی ہے بعض اوقات ضعیف عدیث کا ریفرنس دینا پڑتا ہے لیکن اس میں یہ کہ یہ جو جن تھا اس کا نام شیطان جو تھا اس کا نام تھا ازازیل اور یہ ازازیل اسی جنگ میں کہیں جنوں کی جنگ میں کہیں دبکہ بیٹھا ہوا تھا جب یہ فرشتوں کے ساتھ اوپر چلا گیا تو اس کی رسائی پھر اس آسمان پہ گئی یہ فرشتوں کی صوبت میں رہا تو یہ وہ شیطان یعنی اس وقت تو شیطان نہیں تھا اس وقت تو فرشتوں کی صوبت کا یہ اثر پورے دل سے عبادت کرتا تھا جہاں تک اس کی رسائی ہوتی تھی وہاں جا کے اللہ کو پکاٹا تھا لیکن اس کی اپنے اندر جو ایک تکبر تھا وہ موجود تھا تو کہنے کی جو میں بات کروں جو جنات ہیں یہ انسان سے تعداد میں زیادہ ہیں ان کے شادیاں ہوتی ہیں یہ جندگیاں ہوتی ہیں جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں بیمار بھی پڑھتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں ہاں ان کی عمرے لمبی لمبی عمرے ہوتی ہیں اور ایول بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں دیکھیں بڑی بات ہے اگر آپ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ پوچھیں گے بتائیے گا آپ ذرا کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور ان سے کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جن آگیا جن ہویا ہے ہمارے گھر میں پر اس سے کس طرح آپ نے آپ کو بچا سکتے ہیں اگر اچھا جن ہے تو اس کو کس طرح رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی تو یہ ذرا سا منشن کریں گے کہیں نہیں چاہیے گا ساتھ جائے گے کہ چھوٹے سے بریک سے واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئیں تو میں نے مظہر بھائی سے دو کوئسٹن پوچھیں جو لوگوں کی ذہنوں میں یقیناً آپ لوگوں کی ذہنوں میں یہ کوئسٹن ضرور ہوں گے کہ چلیں یہ تو مانتے ہیں کہ جنوں کا وجود ہے یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ جن کا وجود ہے اور جن کا وجود ہی نہیں بلکہ جن کی بھی ایک فیملی ہوتی ہے پورا خاندان ہوتا ہے سمجھیں نسل در نسل وہ جنوں کا خاندان چلتا ہے مگر بہت سارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں جن کے گھروں میں اس طرح کے جن پائے جاتے ہیں اور گھروں میں ہوتے ہیں اور کچھ جن ایسے ہوتے ہیں جو ابھی مظہر بھائی نے مینشن کیا جو آپ لوگ کی سمجھ میں آئے گا کچھ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو نقصان دیتے دیتے ہیں بہت زیادہ کسی کی باڈی میں چل جاتے ہیں نسل کو بیمار کر دیتے ہیں اور کسی کی سمجھ میں آتا continue بیمار رہتے ہیں میری یہ ایک اور کولر ہے جو continue بیمار رہتی ہیں ان کو ایسے لگتا ہے اور میں اس کو ملا رہے ہوں مکس کر رہے ہوں یہ جن بھی اگر کسی کی باڈی میں چل جاتے ہیں تو ان کو بیمار رکھتے ہیں بیمار کرتے ہیں جو صحیح جن نہیں ہوتے ہیں جو کچھ جن بہت اچھی ہوتے ہیں کہ کسی گھر میں وہ جن ہیں تو آپ سوچیں وہ دن دن دگنی رات چوگنی ترقی کر جاتا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے اور کچھ جن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورا انسان کو تباہ برباد کر دیتے ہیں پر ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے ان سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے وہ سوال ہم مظہر بھائی سے بھی پوچھیں گے اگر آپ کے سینبے بھی کوئی سوال ہے تو یہ وہ بھی پوچھے گا اور جادو جو جادو کہتے ہیں کہ برحق ہے مگر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو لگتا ہے کہ یہ اس نے مجھ پہ جادو کر دیا یا مجھے نظر لگ گئی یا مجھ پہ جادو ہو گیا میرے حالات اتنے خراب ہو گئے میں دن پہ دن مجھے پستی میں چلتا چلا جا رہا ہوں تو وہ واقعی میں کسی کو کوئی ایسا کر دیتا ہے کہ جادو ایسا برحق ہے کوئی ایسا جادو کر دیتا ہے مگر جادو کرنے والا اور جادو اتارنے والا ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے کوئی جادو ایسا کرا جاتا ہے کہ حقیقت میں وہ جادو کرنے والا ہوتا ہے پر میں پوچھوں کی سوال کہ جو جادو کسی پہ کرتے ہیں تو ان کو قرآن کیا کہتا ہے حدیث میں اس کو کیا کہا جاتا ہے کس طرح اس کا بیان ہے تو وہ ذرا سی روشنی ڈالیں گے مذہر بھائی جی میں تین چار سوال آپ کو دیئے اب آپ سب سوالوں کا ایسا جواب دیں ایک تو جادو حق ہے جی کہ جادو حق کہتا ہے کہ علمون الناس السحر شیعاتی جو تھے وہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے علمون الناس السحر جادو سکھایا کرتے تھے اور اس میں سب سے بڑا جو ڈیمج کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے یو فررقون بھی بائین المرع و زوجہ میاں بیوی کے اندر الیتگی پیدا کر دیا کرتے تھے تو ایک تو جادو کے وہ یہ تھا ان کے پاس جب وہ جادو سیکھ لیتے تھے کلمات سے تو میاں بیوی کے اندر اور مرد اور عورت کے اندر وہ ایک تفرقہ پیدا کر دیتے تھے ان کے اندر جو تھا دوری پیدا کر دیتے تھے تو جادو تو حق ہے اب دوسری بات ہے کہ جادو کا کرنے والا یعنی جس کے جو جادو کرے اور جو جادو کرواتا ہے کرواتا ہے یہ دونوں اپنے ایمان سے چلے جاتے ہیں اگر وہ مسلمان ہیں جی تو اس دن ایمان سے چلے جاتے ہیں جس دن آپ کسی پر جادو کرواتے ہیں یعنی آپ نے اور آپ جو جادو کرتے ہیں وہ ان کو بتائیں ان کے بارے میں جو جادو کرواتے ہیں آپ نے کہا وہ تو ایمان سے چلی جاتے ہیں جو جادو کرتے ہیں وہ بھی ایمان سے چلی جاتے ہیں کرنے والا اور کروانے والا دونوں ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں جادو جو ہے وہ ایمان سے انسان کو فارق کر دیتا ہے اور اس میں ہوتا یہ کہ زیادہ تر جو جادو ہے وہ یہ ایک کانٹریکچل ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں عاملین یہ جنات کو قابو کر لیتے ہیں اور پھر جنات کو اپنے پاس لا کے انس کے تھو جاتے ہیں یعنی جادو بھی جنات کے ثروہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے ایک جن پوائنٹ کیا جس کو انہوں نے کابو کیا تھا اپنے کسی بھی عمل کے ساتھ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جس میں جادو ہوتا ہے اس کے گھر بیج دیتے ہیں تاکہ اس کی اوپر وہ اثرات مرتب ہو گھر میں کچھ کچھ ہو لڑائیاں ہو گھر میں اسے کے ساتھ مو ماری ہو سیت خراب ہو جائے کام دے کرنا چاہتے ہیں ہیلو جی ہیلو نہیں وہ تو صرف دیکھنا چاہتے ہیں یہ کالر ایسے کچھ کالر ایسے تو صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ لائف ہو رہے نہیں ہوئے جی تو وہ کیا کرتے ہیں جنات کو بھیج کے ان سے گھر کے اندر ناچاکی پیدا کرنا کام روک جانا چھوٹی چھوٹی بیماریاں پیدا ہو جانا لوگوں کی دل کے اندر سکون ختم ہو جانا انگزائیٹی پیدا ہو جانا اسی لیے دیکھیں نا کہ یہ ساری چیزیں بھی جادو میں جو ہوتی ہیں جن کے کانٹریکٹ کے تھو کروائی جاتی ہے جنہی یہ وہی اثرات جو ہوتے ہیں جو کلمات کے اثرات ہیں ہاں نظر جو ہے لگ سکتی ہے حسد لگ سکتا ہے بغیر جن کے لیکن جادو ہمیشہ کسی نہ کسی جن کے کانٹریکٹ کے تھو کروایا جاتا ہے اور وہ کلمات پڑھ کے جو اللہ معاف کر جیسے کالا جادو ہے وہ انسان کو تکلیف دینے والا ہے کسی کو مار دینے کسی کو تو بلکل سمجھیں تبہ بھر بات کر دیتا ہے کوئی ایسا کرواتا ہے کہ پوری زندگی سے وہ تو چل رہتا ہے اللہ معافی دے تو وہ اپنا جی وہ اپنے مارے میں کبھی نہیں سوچے آپ نے کہا کہ وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا تو یہ ہمارے مسلمان ہی لوگ تو بیٹھے جادو کر رہے ہوتے ہیں اور کروانے والے جا رہے ہوتے ہیں دشمنی اتنے غریب ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کسی طرح اس کے اوپر جادو کر دو اور کچھ کہتے ہیں کہ پتلہ بنا کہ سنیاں گسیڑ کے خبرستان میں دفن آتے ہیں اور پھر اس طرح کی بھی چیزیں سننے میں آتے ہیں مزدد وقت ہے اب اللہ معاف کرے اس کو کہتے ہیں صفلی عامال یعنی گند عامال کے ساتھ گندی چیزوں کے ساتھ یہ کرانا اب دیکھیں وہ تو شیطانی عامال ہے اب اس کی تو لیمٹ اللہ جانے یہ کس لیمٹ تک جا سکتے ہیں لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جو بھی یہ کر رہا ہے یہ کروا رہا ہے وہ اپنی امان سے جاتا ہے اور پھر وہ اس کا خمیازہ بھگتتا ہے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اور اس کے بعد بھی اس کا خمیازہ بھگتتا ہے اللہ اس کی بڑی سخت سزا ہے اس کی یعنی انسانوں کو نہیں چاہیے کہ کبھی بھی وہ کسی کی طرح سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف دینے کے لیے اس کو ازا پہنچانے کے لیے ان کو شرب کریٹ کرنے کے لیے ان کو اس قسم کی چیزیں کریں لیکن چونکہ یہ چیزیں موجود ہیں اور ہاں ہوتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اس سارے علم کو حاصل کیا ہوتا ہے اور وہ پھر لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یعنی ایول جنات کو اپوائنٹ کر کے لوگوں کے گھر تک یہ کام کرواتے ہیں اچھا اس میں کچھ مسلمان کیونکہ اگر مسلمان جن بھی غلام ہو جاتا ہے نا تو تو مجبور ہوتا ہے وہ وہ تو اس نے قید کر لیا اس کو جو وہ کہتا ہے وہ جا کے کر کے آتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتائیں کہ دیکھو پہلی چیز تو ٹوائلٹ سے بولی کہ دعا کر کے جو اللہ میری شریر جنات جنیوں سے اور اس سے میری افاظت فرما پھر آپ کو معوض تین کا بولا کہ کل عوضی رب بالفلق جو ہے رات کو صبح شام پڑھا کرو تاکہ تمہارے اوپر کوئی ایسے مرتب آثار ہو رہے ہیں تو اللہ تمہیں بچائے آیت القرصی کا بولا کہ دیکھو آیت القرصی پڑھا کرو سورة البقرہ کی تلاوت گھر میں اتنی آواز سے کہ اس کے اندر گھر کی آواز جائے یہ شیعتین کو روکتی ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ علیہ الرزیم کا جو ورد ہے اس سے شیعتین دور رہتے ہیں استغفار سے شیعتین دور رہتے ہیں گھر میں آزان ہونے سے شیعتین دور رہتے ہیں تو اگر پاک صاف رہنے سے شیعتین دور رہتے ہیں اگر آپ باوضو حالت میں رہیں گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی جب آپ وضو کر لیتی ہیں ایسی خوبصورت چیز بنائے کہ ایک تو ہماری نماز کے لیے اللہ نے اس کو وہ بنایا لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ہر وقت وضو میں رہیں وضو سے صبح آپ جیسے دن میں پھریں اور رات کو سوتے وضو کر کے سوئیں ایک تو فرشتہ آپ کی حفاظ کے اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کے آپ کبھی بھی آپ کو کوئی شریر جن مس نہیں کر سکتا جادو کا اثر ٹوڑ جاتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ اللہ آپ کو جادو کے اثرات توڑ دیتے آپ کی اور اگر ہم مستقل ایسے حالات میں رہیں گے ہم نماز کی پابندی کریں گے ہم رات کو اللہ کو یاد کریں گے قرآن پاک پڑھیں گے سورت البقرہ پڑھیں گے ہر فرس کے بعد آیت القرسی پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ ایسے شیعتین کو بس نہیں دیتا کہ ہمارے پاس آئے ہم خود اپنے آپ کو ایکسپوس کر دیتے ہیں نہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ پاک رہ رہے ہوتے ہیں اب ہم شکایتیں کر رہے ہیں کہ جادو ہو گیا دیکھیں جیسے ابھی جب کرونا آیا تو انہوں نے کہا ہاتھ صاف رکھو وہی ساری چیزیں دکھائیں کہ آپ موہ صاف کر رکھو بچ سکتے ہو کہ آپ نے بار بار اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے دیکھیں کہ کرونا سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ ہاتھوں کو دھو سانٹائز کرو لوگ دور رہو لیکن یہ ساری چیزیں اللہ نے جو ہمیں بتایا کرونا کے بارے میں تو انسانوں نے بتایا لیکن جادو جن کے بارے میں تو اللہ نے ہمیں بتایا آپ جیسے دیکھیں جن کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے پوزس کر سکتا ہے اگر آپ کو میں کمزور ہوں گے تو پوزس کر لے گا ورنہ انسان جن سے طاقتور ہے لیکن اگر انسان ایمانی طور پر کمزور ہے تو پھر جن ہاوی آسکتا ہے اور اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب بی بی بلکیس کا تخت بنگوایا تو انہوں نے اپنی اپنی کیابنٹ کو بولا کہ کون لائے گا اس سے پہلے کہ کیابنٹ میرے پاس آئے کون تخت لے کے آئے گا تو قال افریت امن الجن ایک بڑے جن نے اٹھ کے کہا آپ کھڑے ہونے سے پہلے پہلے تخت لیا ہوگا یعنی وہ اتنی صلاحیت رکھتا تھا کہ بہت کئی دور جا اس نے کہا میں لے آتا ہوں اتنے میں کہا ایک علم والے بھی بیٹھے ہوئے تھے بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی جن تھے بعض کہتے ہیں نہیں وہ انسان تھے ان کے پاس علم الكتاب تھا انہوں نے بھی اللہ کی حکم سے وہ تخت اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ممکن ہیں چونکہ انسان آج کی دنیا کا انسان مادی انسان ہے مادیت پہ عمل کرتا ہے مادیت میں زندگی گزارتا ہے ہر چیز مادے پہ دیکھتا ہے تو اس کی وہ روحانی جو جو ارتقاء تھی وہ رک گئی گئی پہلے لوگ روحانیت پہ کام کرتے تھے تو آپ اپنی روحانیت میں اتنے سٹرونگ ہوتے تھے کہ جن جنات جادو کم اثر کرتا تھا آپ پہ اب مادے کے لوگ ہیں دنیا میں مادی زندگی گزارتے ہیں مٹیلیلسٹک زندگی گزارتے ہیں مکینیکل زندگی گزارتے ہیں ہمارے اوپر سارے کے سارے روحانی اثرات جب ہوتے ہیں تو ہم اس کا کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہم اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے لیکن یہ دعائیں پڑھیں کئی دعائیں اے اللہ میں تیرے ہر اس ذر سے ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں جو انسان کی تکلیف پہنچائے اے اللہ تیرے جو بھی چیزیں جو شر والی پہنچائیں اللہ مجھے تیرے کلمات کے ذریعے اس کی پروٹیکشن چاہیے یہ دعائیں یاد کریں اپنے بچوں کو سکھائیں ضروری ہے کہ یہ کریں آپ پہ تو بہت زیادہ آپ نے دیکھا یا تو ہر گھر میں بہت سارے موسٹری گھروں میں پائے جاتے ہیں اسی طرح کے اثرات اور لوگ بہت پریشان ہیں آپ دیکھیں بہت سارے کی فیملیاں ٹوٹ گئی ہیں آپس میں اختلافات ہو گئے ہیں کچھ کے بچے بچارے جو بیمار شدیترین پڑھیں اتنے زیادہ واقعہ سننے میں آیا ہے کہ ایک بچہ تھا تو ڈاکٹر نے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بچے کو کیا بیماری تھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک بہت زیادہ اچھے یہاں پہ پڑھنے والے تھے اچھے تھے تو ان سے کسی نے کسی نے کسی کو نمبر دیا کانٹیک ہوا وہ پھر وہاں پہ ہسپٹل میں گئے تو آپ سوچیں ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا تھا پریشان تھی یہ حقیقت سچا واقعہ ہے یہی کا واقعہ ہے تو وہ گئے جا کے جب انہوں نے پڑھائی کرنا شروع انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ تھوڑا رون سے لکھ لیں تو جب انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کی تو وہ بچے کے اندر جو چیز تھی تو وہ بچہ کہتے ہیں کہ وہ بتا رہے تھے کہ بچے نے بیٹ سے اچھلنا شروع کر دیا تھا اتنا سا تھا وہ بہت پھر پڑھائی کی پڑھائی کی پڑھائی کرنے کے بعد وہ کہیں جا کے اتنی مشکل سے اس کو کول کیا جی ہلو جی اسلام علیکم مذہر بھائی کو بھی اسلام علیکم بس ایک سیکن ایک سیکن میں پورا کرلوں تو پھر اس کے بعد جب وہ بچہ ہوا تو اس کی سوچیں کہ وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے اس کا علاج کیا تھا بچے کا جا کے تو وہ تقریباً تین دن انہوں نے پڑھائی کی وہ بلکہ خود شدید اس بچے کا علاج کرتے کرتے خود شدید بیمار پڑھے پر وہ بچہ سوچیں سہت بند ہو کے گھر آیا اس کی ماں نے اور باپ نے اتنا شکریہ ان کا آدھا کیا کہ میرے پاس وائس میسیجز آئے ان کے کہ یہ دیکھیں اس بچے کو میں نے ٹھیک کیا تھا یہ وائس میسیج سنیں تو وہ اب بھی تک وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کہتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں میری وجہ سے نہیں اللہ نے اس کو زندگی دن میں وسیلہ بنا اسیم جی اس لئے میں نے پورا جی علو جی جی میرا ایک سوال ہے مزہر بھائی سے آپ کی گفت گفت ہے یہ لگتا ہے کہ جن جو ہے صرف مسلمانوں کو یہ آکے تانکے تھے سوال بڑا اچھا بھول لیا آگے آگے چلتے ہیں اگر چلتے ہیں موسلمانوں سے تو میں نے اکثر سنا جی کہ جن آتے ہیں جن آتے ہیں نہیں آتے ہیں میرا یہاں پہ انٹریکشن وہ سارے نان مسلم کے ساتھ ہوتا ہے نان مسلم کے مراج یہاں پہ جو کنیڈیانز ہیں یہاں پہ ان کو جنوں نے تانک کیا ہو دوسری یہ بات ہے کہ جن اگر آتے ہیں تانک کرتے ہیں تو ان کا سلوشن یہ بتایا گیا کہ پلان دعا پڑھیں پلان دعا پڑھیں تو اگر نان مسلم کو جن تانک کرتے ہیں تو وہ کیا کریں یہ دوسرا سوال بھی آپ نے براچہ پوچھا یہ بات بھی صحیح ہے دیکھیں اگر دوسرا جن اگر آپ یہ نے صحیح کہا کہ جو نان مسلم ہے اگر وہ جن کو تانک کریں تو وہ کیا کریں تو وہ بھئی ان کی بھی تو اپنا کچھ ہوگا نا مندر جا کے اپنی کوئی چھوگی جو پڑھیں گے تو اس سے رجال دے لے کیا کہیں گے اگر آپ کے علمیں ہے بھائی کی پہلے ایک تو بڑے اچھا سوال داری بات ہے مسلمانوں کو تنکر نہیں ایسا ہرگز نہیں میں کئی ایسے نون مسلم کو جانتا ہوں گوروں کو جانتا ہوں جن کے گھر میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ان کے پاس اس اس اسلام علیکم والیکم اسلام جی اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے میرا ایک کوئیشن ہے آپ سے رہات کو میں جب اٹھتی ہونا جی آماز کے لیے تو حضرت کے لیے جی 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 سب سمیل آتی ہے سگریٹ کی نا کیا رہین کریں میرا دم گھوٹنے رکھتا اور ہمارے گھر میں سگریٹ کوئی نہیں پیتا یہ بڑی بڑی آپ سے مجھے کسی نے کہا تھا جین ہے میں نے کہا نہیں ہی کوئی جین نہیں ہے اتنی بڑھائی ہوتی ہے جین نہیں ہو سکتا آپ یہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ نہیں یہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ہیں اور انہوں نے ہمیں میسیج کیا تھا تو ہم نے اسی وجہ سے مذر بھائی کو بلا کے اس پر بات کرنے سکتا جب یہ چل رہا ہے تو میں بھی مذر بھائی سے پوچھوں گے یہ کیا مصلا ہے صحیح کہ آپ نے بچے بخیرہ کوئی یقین نہیں کرتے چیزے لیکن میرے ساتھ ہوتی ہے تو میں اس لئے میں نے پونگیا آپ کو جزاکاللہ بہت سوال ہے میں کوئی غیب کہیں تمہیں نہیں جانتا میں اس پوائنٹ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ گھر کے اندر سے گندی سمیل کا آنا یورین کی سمیل آنا نہیں نہیں صرف سگریٹ کی اتنے سرونگ سمیل آتی ہے نا جی تو تو یہ ممکن ہے یہ این ممکن ہے کہ کوئی اللہ کی ایسی مخلوق ہو کیونکہ ابھی جو دیکھیں نا یہ اس میں آپ کو اسے مثال دے رہا ہوں کہ گھر کے اندر سے بعض لوگوں کو یورین کی سمیل آتی ہے بعض لوگوں کو گندی جیس کی گندی سمیل آتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گندہ کوئی ایک سیکنڈ ہول کریں جی ہیلو جی میں بھی ایک کوئیسٹن پوچھا جاتی ہی مذہر بھائی ایک کوئی جاننے والی ہیں تو ان کی بیٹی کی ساتھ کے معاملہ ہوا ہے سی جنات سوارا تھا تو انہوں نے کچھ آیات پڑھنے کے لیے بتائیں کسی کی پاس گئی تو بچی جو ہے وہ حافظہ نہیں ہے قرآن پاک تو پڑھتی لیکن اس نے حفظ نہیں کیا تو جو آیتیں اس کو پڑھنے کے لیے بتائیں تھی تو وہ ان آیتوں کے بجارے اس نے قرآن کے کچھ اور روکو جو ہوتے ہیں ان کی تلاوت شروع کر دی تو جو اس کے ساتھ جو جنات کا معاملہ تھا تو I don't know اتو جن بہت زیادہ پڑھا ہوا تھا کہ وہ قرآن سنا رہا تھا تو وہ ابھی تک پریشان ہے ان کی بیٹی تو ابھی تک تھیج نہیں ہو سکی وہ کسی وقتی وہ برس قرآن پڑھنا شروع کر دی جبکہ حافظہ نہیں ہے لیکن وہ قرآن کے مطلعف روکو کی آیات کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے خود بخود تو اس پر بزر روشتہ لے گا کہ یہ بھی پوسیبل ہے کچھ تو کہتے ہیں کہ دماغی بیماری ہے تو اگر دماغی بیماری میں قرآن پاک بغیر پڑھے کہ کس طرح سے یاد ہو گیا اس بچی کو تو یہ میں پوچھنا چاہتی تھی بہت اچھا کوئشن ہے بہت دو منٹ پر آگیا ہمارے تو شو تو اتنا لمبا ہے یہ تو دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جو قرآن پاک میں اکثر لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ دماغی بیماری ہے کہ سائنٹیفکلی وہ دماغی بیماری ہی نظر آتی ہے اب اس دماغی بیماری کا جو روٹ کاوز ہوتا ہے وہ فیزیکل بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی پیچھے کوئی ایویل سپیرٹ شامل ہو اب اللہ نے رب العزت نے قرآن میں جو لغہ استعمال کیا ہے نا کہ سود کھانے والے کی مثال ایسی ہے اور اللہ نے اس کی مثال دی گویا کہ جن چڑ گیا اس کے اوپر وہ پاگل ہو گیا اس کے مطلب ہے کہ جن چڑنے کی کیفیت میں خبتی پناہ اور پاگل پناہ ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے اب سوال یہ کہ مگر جی جی ہیلو جی وہ میرے سوال جو ہے وہ بھول گیا ہے میرا نہیں بلکل نہیں بھولے بھائی ہم یاد ہیں تو بھائی کا ایک سوال جب ہی ساتھ لگے ہاتھوں دے دیتے ہیں بھائی نہیں دے دے ٹائم تو ہے بھائی نہیں اٹھا کہ جو ہے نا وہ غیر مسلموں کو کیوں نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس کئی ایسے غیر مسلم دوست کئی گورے ایسے دوست جن کے گھر میں ایسی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یعنی سپر نیشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کے گھروں میں ہوتی ہیں اچھا آپ یقین مانیں ان کے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو بیمار پڑ جاتے ہیں اب چونکہ ہر انسان جو ہے اگر اس کو بیماری ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی میں بیمار ہو گئی ہے کوئی سائنٹیفک ریپورٹ میں آپ کو یہی کہا جا رہا ہوتا ہے اور وہ این ممکن ہے کہ سائنٹیفک بیماری ہو لیکن اکثر اوقات وہ جن کے مس کرنے سے گھر کے اندر کوئی ایسی مخلوق ہونے سے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور جو اب بھائی نے کہا کہ جو اگر وہ کیا کرے اللہ رسول کا نام نہیں لے سکتے اور وہ کہا جائے جس طرح مسلمان جن ہیں جس طرح ہندو بھی جن ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے حساب سے پڑھتے ہیں چیزیں وہ اپنے حساب سے پڑھتے ہیں پھر جنات کے جو کنگ تھے وہ سلیمان علیہ السلام تھے جو جن کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا نہ سلیمان علیہ السلام کو مانتا ہے آپ اس کو سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہو کچھ ان کی دعا پڑھاتے ہو تو وہ چلا جاتا ہے لیکن بہرحال اگر آپ اتنے سٹرونگ ہو کہ آپ قرآن پاک کو اس کی ایکچول روح کے ساتھ پڑھ سکتے ہو تو پھر بھلے کسی بھی مسئلہ کا جن ہوگا مذہب کا جن ہوگا اللہ کے حکم سے آپ اس کو روک سکتے ہو لیکن اگر میرے جیسا کمزور آدمی ہے پورا علم نہیں ہے یعنی روانی پوری نہیں ہے تو میرے اس میں کیا پھر کمال ہوگا یعنی اس کی مثال ایسی ہے بچے کہا دیں بندوق دے دیں رولے نشانہ لگاؤ تو بندوق تو ہے گولی بھی ہے لیکن نشانہ کہاں سے لگائے اور دبائے گا بندوق کہیں اوپر جائے گی اسی طرح کلام اللہ چونکہ ہماری غلق سے نیچے نہیں اترا ہوا ہم اس دنیا کی ان کا بھی سوال لے لیں بلکل ٹائم کے دو منٹ رہے گا بولیں جی جی السلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام اسے دیر میں ہم نے کال کیے ایک چھوٹا سا سوال ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کسی کے اوپر بھی کہ یہ جن ہے یا کوئی بھی نیگیٹیف چیز ہے کیسے پتا چلے گا وہ تو ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا یا کوئی محلے والے بولیں گے لوگ بولیں گے کہ اس کے اوپر جائے گا لیکن ہوتے نو نمبر وار نمبر ٹو چھوٹا سا ہے کہ یہ مظر بھائی یہ بتائیں گا کہ ایک ہوتا ہے حسد اور نظر یہ بھی کیسے پتا چلے گا جیسے آپ بہت ماشاءاللہ آپ کا بزنس اچھا ہے یا آپ you're doing good اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کسی نے نظر لگایا یہ حسد اور نظر کا جو نام نیکسٹ ٹیزر کو کریں گے یہ اسی سے یہ نا ہے آپ اس کو یہ بھی تو سمجھ سکتے ہیں کہ جادو ہوا ہے تو وہ مظر بھائی تھوڑا سا یہ دونوں کو ملائیں گے اب پلیس سیکھیں شکریہ بہت شکریہ ایک بات جلدی میں بتا دوں کہ یہ ٹائم ختم ہونے والا ہے دیکھیں حسد اور نظر ایپچولی جادو سے زیادہ خطرناک بات ہے پتہ ہے آپ کوئی بات کہ نبی صلی اللہ سے دعا مانگی عوضو بے کمینل یعنی یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے تُو حسد سے حسد والی آنکھ سے بچا نظر والی آنکھ سے بچا اور نظر بھی برحق ہے سمجھ لیں اگر نظر ہو دیئے بسم اللہ یا بریق پھتر کو بھی نظر لگتی ہے وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد وَشَرِ لِذِي قُلِّ عَائِن حسد والی آنکھ اور حسد والا دل خطرناک ترین یہ انرجی ہے جو ڈیریکلی انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتی ہے اور پتہ ہے جب اس کی نکاح میں حسد نظر پیار کی بھی لگ سکتی ہے لیکن حسد ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ انوی کرے اس کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا اس کے پاس کیوں ایسا یہ کیوں اچھا کر رہی ہے یہ اللہ کے رسول نے بسم اللہ یا بریق وَمِن کُلِ دَعِ شَوِيق وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد وَشَرِ قُلِّ زِعَائِن اور ہر اِذَا پہنچانے والی آنکھ اور حسد والا دل تو اس کی تکلیف بھی پہنچتی ہے یہ بغیر جن کے پہنچتی ہے گرائے راست اس نگاہ سے اس انرجی سے جو آپ جو ایکسکریٹ کر رہے ہوتے ہو وہ انرجی دوسرے انسان تک جا کے لگتی ہے اسی لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سب دعائیں سکھائیں ہیں اور اسی لئے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ قبرستان نظروں سے بھر جائیں گے نظروں سے لوگ مر کے قبروں میں پہنچ جائیں گے اور ایک اچھا تگڑا ہونٹ ہانڈی پہ پہنچ جائے گا نظر سے دیکھیں چانے یہ تو بہت لمبا جاتے جاتے بول دوں کہ آج وہ زمانہ ہے کہ ہم ہر چیز جو سوشل میڈیا پہ ڈال رہتے ہیں آج میں نے یہ کھایا سوشل میڈیا آج میں نے یہ پہنا سوشل میڈیا چانے جی بہت چونکہ یہ تو بہت لمبا اس سب سے عراس کر رہے ہیں پلیز اس چیز کو اپنے کھانے پینے کو لوگوں نے بچا کے رکھیں نظروں میں آتے ہیں نظروں میں آتے ہیں اور اسی طرح نظریں کھاتی ہیں تو تھوڑا سا وہ رکھیں ہمہاں تو اصل بعد یہ کام میڈیا کا ہے تو ہمیں تو دکھانا ہی پڑھے گا دکھانا پڑتا ہے مجبوری ہے مگر جو اپنی پرسنل لائف کو جو اس میڈیا پہ ڈالتے ہیں اس سے تھوڑا سا پریس کریں چلیں جی بہت خوش رہے ہیں دعاوں میں یاد دکھیں گے انشاءاللہ پھر نیکس ٹوزر کو نئے ٹاپک کے ساتھ عادی رہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ